کریم متا امدحه امدحه والورا معی و اذا معلومتوه لومتوه وحدي و ضعف التالیف قون الکلام غیر جار على القانون النحوی المشکور کالازمار قبل الذکر لفظا و رتبتا بھئی علم بلاغت ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ نے پڑھا کہ یہ دراصل تین علوم کا مجموعہ ہے علم معانی علم بیان اور علم وزیع بھئی سب سے پہلے ان مقدمہ میں فصاحت کے بارے میں مصنفین نے ہمیں بتلانا شروع کیا اور بتلایا تھا کہ فصاحت جو ہے اس کے عربی زبان میں کئی معانی آتے ہیں لیکن ہر معنی کے اندر ظہور پایا جائے گا یعنی ہر معنی میں ظہور پر دلالت ہوگی اور یہ فصاحت جو ہے یہ کلمہ کی بھی صفت بنتی ہے کلام کی بھی صفت بنتی ہے اور متقلم کی بھی صفت بنتی ہے پھر اس کے بعد فصاحت فل کلمہ کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور آپ نے پڑھا کہ کلمہ فصیح تب ہوگا جب وہ تین عیبوں سے خالی ہو نمبر ایک کیا تھا تنافر حروف نمبر دو مقالف حروف اور نمبر تین درابط بھئی یہ تین عیب کسی کلمہ میں نہ پائے جائیں تو اس کو فصیح کلمہ کہیں گے بھئی اور پھر ان عیبوں کی تفصیل بتلائی تھی کہ تنافر حروف کسے کہتے ہیں کہ کلمہ کے اندر ایسے حروف جمع ہو جائیں جس کی وجہ سے اس کی ادائیگی زبان پر تقیل ہو جائے مشکل ہو جائے نرمی اور روانی سے وہ ادا نہ ہو سکے تو یہ ہے تنافر حروف دوسرا عید جس سے کلمہ کا خالی ہونا ضروری وہ تھا مخالفت القیاس مخالفت القیاس کا کیا معنی تھا کہ کلمہ صرفی قانون کے خلاف ہو میں نے بتلایا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ کلمہ واضح کی وضع کے خلاف ہو یا یوں کہیں عربوں کے استعمال کے خلاف ہو تو یہ ہے مخالفت القیاس جیسے اجل اجل لام کی تشدید کے ساتھ اگر اس میں کوئی فق ادغام کرے اور اجلل پڑے تو یہ اس نے کس طرح استعمال کیا کلمہ کو واضح کی وضع کے خلاف یا یوں کہیں عربوں کے استعمال کے خلاف تو یہ کلمہ فصیح نہیں ہے اجلل اور تیسرا عید جو کلمہ میں نہیں ہونا چاہیے وہ غرابت ہے بھئی اور غرابت اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ کا معنی ظاہر نہ ہو یعنی کلمہ اپنے معنی پر دلالت نہ کرے بھئی ہونا تو یہ چاہیے کلمہ بولتے ہیں اس کا معنی سمجھ میں آنا چاہیے اور بات ہماری ہی چل رہی ہے عرب العربہ خالص عربوں کی بات چل رہی ہے کیونکہ کلام عرب کے ہم یہ قوائنی پڑھ رہے ہیں بھئی عربی کلمہ خالص عربوں کے سامنے آتا ہے اور انہیں اس لفظ کے معنی کا پتہ نہیں چلتا معلوم ہوا اس کلمہ میں کیا ہے غرابت والا عید پایا جا رہا ہے یہ اپنے معنی پر صحیح دلالت نہیں کر رہا پھر غرابت آپ نے پڑھا کہ دو قسم پر ہے بعض کلمیں ایسے ہوں گے کہ ان کا معنی جاننے کے لئے خالص عربوں کو بھی لغت کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اس لئے کیونکہ وہ کلمہ ہے تو عربی لیکن اتنا خلید استعمال ہوتا ہے کہ عام خالص عربوں کو بھی اس کے معنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسری غرابت کی قسم یہ ہے کہ لغت کی کتابوں میں بھی وہ کلمہ نہیں ملتا کیونکہ عربوں نے کبھی وہ کلمہ اس سے پہلے استعمال ہی نہیں کیا پھر اس کے بعد فتاحت فل کلام کی بحث ہم نے شروع کی تھی مطنفین رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ فتاحت فل کلام یعنی کلام کے فصیح ہونے کے لئے اس کا بھی تین عیوب سے خالی ہونا ضروری ہے نمبر ایک تنافر کلمات نمبر دو زوفے تالی نمبر تین راضی یہ تین عیب نہیں ہونے چاہیے کلام میں اور ایک چوتھی چیز ہے وہ ہونی چاہیے وہ کیا معففاختی کلماتی ہی اس کے سارے کلمات فست ہونے چاہیے بھئی تو تین عیب نہ ہوں اور ایک چوتھی چیز ہے وہ ہونی چاہیے تین عیب پون پون سے تنافر کلمات زوفے تالی اور تنافر کلمات کس کو کہتے تھے کہ ایسے کلمیں جمع ہو جائیں کلام کے اندر جن میں سے ہر کلمہ ویسے تو خود فصیح ہے لیکن جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اب ان کی ادائی کی زبان پر زخیل ہو گئی زشوار ہو گئی تو یہ ہے تنافر کلمات اور زوفے تالی میں نے بتلایا تھا کہ کلام مشہور نحوی قانون کے خلاف ہو گئی ترقیب اس کی اور تاقید کے کلام کی دلالت اپنے معنی مراد پر واضح نہ ہو گئی اپنے معنی مراد پر کلام کی دلالت واضح نہ ہو تو گزشتہ سبق کے آخر میں ہم تنافر کلمات کی مثالیں پڑ رہے تھے ایک مثال ذکر کی انہوں نے اب دیکھئے رفع عرش اور شرع یہ تین لفظ ان میں سے ہر کلمہ فصی ہے ہر لفظ فصی ہے لیکن جب اکٹھے ہو گئے تو اب زبان پر اس کلام کی ادائی کی دشوار ہو گئے مشکل ہو گئے تو یہ کلام کیا ہوا ففاحت سے خارج ہو گیا اس میں عیب آ گیا تنافر کلمات کا اور دوسری مثال ذکر کی تھی وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ یہاں پر بھی قرب قبر حرب یہ لفظ اکٹھے ہوئے اب ان میں سے ہر لفظ فصی ہے لیکن جب اکٹھے ہوئے تو اب زبان پر ان کی ادائیگی مشکل ہو گئی تو تنافر کلمات کا عیب آیا اور یہ کلام کیا ہوا فصاحت سے خارج ہوا فصاحت سے نکل گیا اس شیر کی تفصیل بیان ہو رہی تھی میں نے بتلایا کہ کہتے ہیں یہ جنات کا شیر ہے بھئی اور یہ جنات نے خرب ابن امیہ کے بارے میں کہا اور خرب ابن امیہ یہ والد ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے اور دادا ہیں کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ کہیں سفر میں جا رہے تھے اور کہیں کوئی جن وغیرہ جو تھا سانگ کی صورت میں تھا انہوں نے اس کو قتل کر دیا یا زخمی کر دیا تو جنات نے بدلے کے طور پر ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر ڈالا تو وہیں جنگل میں ویرانے کے اندر ان کی قبر بنی اور جنات نے یہ شیر کہا بھئی کہ حرس کی قبر کہاں پر ہے بی مکان قفر بی آبو گیہ جگہ پر ہے جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے اور وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ اور نہیں ہے حرس کی قبر کے قریب کوئی اور قبر بلکل ویرانے میں اس کی قبر ہے یہ تو ایک مقتصر واقعہ تھا بھئی اس سلسلے میں بعض کتابوں میں تفصیلی واقعہ در جو ہے کہ حرب ابن امیہ جو تھے یہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے سوقِ عُقاز مقام پر ایک میلہ لگتا تھا بہت مشکور میلہ عربوں کے اندر تو وہ سوقِ عُقاز سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر انہوں نے کچھ جھاڑیاں وغیرہ دیکھنی پڑی تو کوئی خاص قسم کی عمدہ جھاڑیاں ہوں گی تو یہ ساتھیوں سے کہنے لگے کہ بھئی یوں کرتے ہیں مشورہ کیا کہ اگر ان کوتوں کو ہم جلا دیں جھاڑیوں کو اور ان کی جڑے نکال کر لے جائیں تو ہمارے بڑے کام آئیں گی چنانچہ انہوں نے وہ جھاڑیوں کو آگ لگا دی تاکہ جھاڑیاں ختم ہو جائیں تو پھر ان کی جڑے ہم نکال لیں گے کہتے ہیں جب جھاڑیوں کو انہوں نے آگ لگا دی آہستہ آہستہ آگ پھیلنے لگی تو جھاڑیوں میں سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں پھر آہستہ 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 بڑھنے لگیں اور چیخو پکار شروع ہو گئی وہ جھاڑیاں دراصل جنات کا مستن تھا تو چیخو پکار شروع ہو گئی آہو پغان شروع ہو گئی لوگ رو رہے ہیں چیخو پکار کر رہے ہیں اور پھر اس جھاڑیوں میں سے سفید سفید رنگ کے سانپ نکلنے لگے اور جھاڑیوں کے گرد فضا میں اڑتے ہوئے چکر لگانے لگے اور پھر جنات کا یہ مستن چونکہ انہوں نے جلا دیا تھا تو پھر جنات نے ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر دیا کہ انہوں نے ہمارا مستن جلایا ہے تو وہیں ویرانے میں ان کی قبر بنی اور وہیں پر ان کو دخنایا گیا اسی طرح اسی قسم کا ایک بہت مختلف واقعہ ہے تاریخ ابن کسیر میں بھی لکھا ہے تاریخ ابن کسیر میں جل دو سفہ دو سو ستائیس پر لکھا ہے کہ یہ ایک سفر پر جا رہے تھے حرب ابن امیہ بھئی اور بھی بہت سے ساتھی ہمارا تھے بڑا خافلہ تھا سفر پر جا رہے ہیں تو حرب ابن امیہ نے کسی سامپ کو قتل کر دیا اور وہ سامپ جن تھا جب اس کو قتل کر دیا تھوڑا سا آگے چلے تو پیچھے ایک جنیا اور ظاہر ہوئی بھئی جو ان لوگوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور پھر اس کے ہاتھ میں لاتھی تھی خوب برا بھلا کہنے کے بعد اس نے زور سے اپنی لاتھی زمین پر ماری بھئی یہ بڑا خافلہ تھا ان کے پاس سینپڑوں اونٹ تھے بھئی جیسے ہی اس نے اپنی لاتھی زور سے زمین پر ماری سارے اونٹ بیدب گئے بھئی جس کا جس طرف کو موہ ہوا بھاگ نکلا بھئی بڑی تعداد میں اونٹ تھے یہ لوگ تو عجیب مصیبت میں پڑ گئے بڑی مشکل سے اونٹوں کو پھر پکڑائی کٹھا کر کے چل پڑے تھوڑا سے ہی دور گئے تھے پھر وہی عورت ظاہر ہوئی پھر ان لوگوں کو برا بھلا کہنے لگی اور پھر اس نے ادھر ادھر بھاگ نکلے انہوں نے پھر اونٹوں کو بڑی مشکل سے کٹھا کیا پھوڑا سے ہی چلے تھے کہ پھر دوبارہ وہ ظاہر ہوئی اسی طرح اور برا بھلا کا ہاتھ زور سے لاتھی ماری اونٹ پھر بیدب کر بھاگ نکلے تو وہ جب جمع کرتے کچھ چلتے وہ پھر ظاہر ہوتی اب یہ لوگ عجیب مصیبت میں پڑ گئے کہ کریں تو کیا کریں بھئی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا عذاب میں پڑ گئے یہ سارے لوگ بھئی خیر شام کے قریب دور ان کو ایک جگہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو یہ اس آگ کی طرف گئے کہ شاید کوئی مدد کرنے والا مل جائے کوئی صورت ایسی ہو جائے کہ اس تخلیف اور پریشانی سے ہماری جان چھوٹ جائے اس آگ کے قریب گئے تو وہاں ایک بہت اڑا شخص بیٹھا ہوا تھا اور شاید غالباً وہ بھی جن تھا بھئی تو وہ اس کے پاس گئے اور اس کے ساتھ اس سامنے سارا ماجرہ سنایا کہ اس اس طرح ہوا ہے اب ہم آجیب مدیبت میں پھانچ گئے ہیں جان ہماری نہیں چھوٹ رہی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی کیسے اس سے پیچھا چھوڑائیں جنیا عورت سے تو اس نے کہا اس گوڑے میں کہ اس دفعہ جب وہ عورت ظاہر ہو تو تم کہہ دینا بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ تو اس دفعہ جب وہ جنیا عورت ظاہر ہو تو تم بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ کہہ دینا چنانچہ اس مرتبہ جب وہ عورت ظاہر ہوئی تو انہوں نے انہیں جو امیہ ابن ابی صلت ایک بڑا مشہور شاعر اور سردار گزرا ہے عرب کا تو اس نے زور سے کہا بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ کہتے ہی وہ عورت جنیا بھاگ گئی بھئی لیکن پھر مڑ کر جننات نے حملہ کیا اور وہ حرب ابن امیہ جس نے اس سام کو قتل کیا تھا اس کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد پھر نہیں آئے بھئی تو یہ حرب ابن امیہ اس کی قبر جو ہے وہیں پر ویرانے میں بنی اور پھر اس پر انہوں نے یہ شیر کہا بھئی تو بات کہتے ہیں یہ جننات کا شیر ہے بھئی اب آگے دیکھئے کتاب پر بھئی کریم شاعر کسی کی تعریف کر رہا ہے مدہ بیان کر رہا ہے کریم کا یاد رکھئے عربی میں یہ لفظہ ہے تو اس کے معنی سخی کے بھی کرنا چاہیے اسی طرح اس کے معنی معزز کے بھی ہیں بھئی معزز کریم وہ ایسا سخی ہے یہ یوں کہیں وہ ایسا معزز ہے متا امدہ ہو جب میں اس کی مدہ کرتا ہوں وہ ایسا سخی آدمی ہے کہ جب میں اس کی مدہ کرتا ہوں امدہ ہو تو میں اس کی مدہ کرتا ہوں ولورا معی ورا کہتے ہیں مخلوق کو بھئی کس کو کہتے ہیں مخلوق تو میں اس کی مدہ کرتا ہوں ولورا معی اس حال میں کہ مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے یعنی وہ بھی مدہ کے اندر میرا ساتھ دیتے ہیں وہ اتنا سخی آدمی ہے میں جب بھی اس کی مدہ کرنے لگتا ہوں تعریف کرنے لگتا ہوں تو سارے لوگ میرے ساتھ اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کی صحاوت اتنی عام ہے کہ صرف مجھ ہی کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ سارے لوگوں تک اس کے فائدے پہنچتے رہتے ہیں اس کی صحاوت پہنچتی رہتی ہے لہذا جب میں تعریف کرنے لگتا ہوں تو سارے لوگ بھی کیا کرتے ہیں اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں وَإِذَا مَا لُمْتُهُ اور جب میں اس کو ملامت کرتا ہوں لَمْتُو لَا مَا يَلُومُ اسے متقلم کا سیغہ ہے وَإِذَا مَا لُمْتُهُ اور جب میں اس کو ملامت کرتا ہوں یعنی کسی بات پر اگر میں ناراض ہو جاؤں شاعر کہتا ہے اگر میں کسی بات پر اس ممدو سے ناراض ہو جاؤں اور اس کو برا بھلا کہنے لگوں تو لُمْتُهُ وَحْتِ تو میں اکیلا ہی اس کو ملامت کرتا ہوں یعنی ملامت کرنے میں میرے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہوتا اس لیے کہ کسی کو تکلیف اس سے پہنچی نہیں ہے تو کیوں کوئی اس کی ملامت کرے گا تعریف کا موقع آتا ہے تو سارے تعریف شروع کر دیتے ہیں وہ لوگوں میں اتنا محبوب ہے لیکن برائی کرو تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا ہر ایک اس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے مانا شیر کا سمجھ میں آگیا ترکیب بھی ذرا سمجھ لیجئے بھئی کریم مَتَا أَمْدَحْهُ یہ ہے شرط توجہ رکھنا بھئی ترکیب پر مَتَا أَمْدَحْهُ یہ کیا ہے شرط اور اگلہ اَمْدَحْهُ جو ہے یہ جزا ہے اَمْدَحْهُ وَلْوَرَا مَعِی یہ کیا ہے جزا مَتَا أَمْدَحْهُ یہ ہے شرط اَمْدَحْهُ وَلْوَرَا مَعِی یہ ہے جزا ترجمہ کیسے ہوگا مَتَا أَمْدَحْهُ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں آگے جزا آگئی اَمْدَحْهُ وَلْوَرَا مَعِی تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں اس حال میں کہ مخلوق معی میرے ساتھ ہوتی ہے اور الورا معی میں یاد رکھیں الورا ہے مبتدہ اور معی ہے اس کی خبر یہ جملہ اسمیاں یہ حال بن رہا ہے وَإِذَا مَا لُمْتُهُ یہاں پر بھی اسی طرح یہ لُمْتُهُ اول جو ہے یہ شرط میں آ رہا ہے وَإِذَا مَا لُمْتُهُ یہ ہے شرط اور جب میں اس کو ملامت کرتا ہوں آگے جو لُمْتُ دوسرا آ رہا ہے یہ ہے جزا لُمْتُهُ وَحْدِ تو میں اکیلہ اس کو ملامت کرتا ہوں معنی سمجھ میں آیا اب دوبارہ دیکھئے وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِ وہ ایسا سخی ہے کہ جب میں اس کی مدہ کرتا ہوں تو میں مدہ کرتا ہوں اس حال میں کہ مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے یعنی مدہ کرنے میں وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِ اور جب میں اس کو ملامت کرتا ہوں لُمْتُهُ وَحْدِ تو میں اس کو ملامت کرتا ہوں اس حال میں کہ میں اکیلہ ہوتا ہوں یہ تو تھا شیر کا معنی اور مفہوم بھئی اور یہ شیر مثال ہے تنافر کلمات کی تنافر کلمات آپ دیکھئے تنافر کلمات کس وجہ سے آ رہا ہے کون سے کلمات کی وجہ سے یہ جو امدہ ہو آیا بھئی امدہ ہو اس کلمے کے اندر ہا اور ہا جمع ہیں بھئی ہا اور ہا اور ہا اور ہا کے جمع ہونے سے کلمے میں معمولی سا سقل آ جاتا ہے معمولی سا لیکن کلمہ ابھی بھی فصاحت سے خارج نہیں معمولی سا سقل آیا لیکن فصاحت سے خارج تو صرف ہا اور ہا کے اجتماع کی وجہ سے یہ کلمہ فصاحت سے خارج نہیں ہوتا قرآن میں بھی ہا اور ہا جمع ہوئے ہیں تو اگر یہ کہا جائے یہ کلمہ فصاحت سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا تو معنی یہ ہوگا کہ قرآن غیر فصیح کلمے پر مشتمل ہے حالانکہ قرآن میں کوئی ایک کلمہ بھی غیر فصیح نہیں ہے غیر فصیح نہیں ہے بھئی قرآن میں ہے وَشَمْسِ وَوَحَاحَا تو حا اور ہا اکٹھے ہو رہے ہیں بھئی تو معلوم ہوا حا اور ہا کا جمع ہونا یہ فصاحت میں مخل نہیں یعنی فصاحت سے کلمے کو نہیں نکالتا توڑا سا سقل آ جاتا ہے لیکن کلمہ پھر بھی کیا ہے بہرحال شخص لیکن یہ جو دوبارہ اندہ ہو آیا اب سقل دگنا ہو گیا اور اب اس نے فصاحت سے کلمہ کو نکال دیا تو ایک اندہ ہو ہوتا تو خیر تھی لیکن جب دو ہو آئے تو اب سقل کتنا ہو گیا دگنا ہو گیا دگنا ہونے کی وجہ سے یہ کلمہ کیا ہوا فصاحت سے ہارے ہو بات سب کو سمجھ میں آگئے اچھی طرح تو یہ تنافر کلمات کی تیسری مثال انہوں نے ذکر کی بھئی آگے دیکھئے بھئی وَضْعُفُ تَعْلِفِ قَوْنُ الْقَلَامِ غَيْرَ جَارٍ عَلَى الْقَانُونِ النَّحْوِيِّ الْمَشْهُورِ اَلْقَلْ اِذْمَارِ قَبْلَ الزِّكْرِ لَفْضًا وَرُطْبَطًا بھئی ضعفِ تالیس تاریخ میں بیان کر چکا ہوں ضعفِ تالیس کسے کہتے ہیں کہ کلام کا مشہور نحوی قانون کے مطابق نہ ہونا اس کے خلاف ہونا کلام کا مشہور نحوی قانون کے تفصیل یاد رکھئے مشہور نحوی قانون کی بات کی میں نے بھئی مشہور نحوی قانون کی ایس ہے متفقن علی قانون مجمع علی قانون جس پر سارے بڑے نحوی متفق ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی اس کے خلاف کلام کیونکہ اگر کلام متفقن علی قانون کے خلاف ہوا پھر تو وہ کلام ہی فاسد ہے فصاحت اور غیر فصاحت تو چھوڑو بلکل کلام ہی کیا ہے فاسد ہے درست نہیں ہے بھئی تو مجمع علی قانون کے اس کے خلاف ہو تو فصاحت تو کیا درست ہونے سے بھی کلام نکل جائے گا بھئی تو یہاں کس قانون کی بات ہو رہی ہے مشہور مشہور نحوی قانون کا معنی یہ ہے کہ جس میں اکثر نحوی کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے ہاں چند ایک دو تین کیا کی ہو اکی مخالفت بھی کی ہو اکثر کہیں نہیں اس میں اتفاق ہو نحویوں کا کہ یہ بات اسی طرح ہے اس کو کیا کہیں گے مشہور نحوی قانون اور ایک دو بڑے نحوی اس کے خلاف ہوں بھئی ایک دو اور اگر سارے کٹھے ہوں کسی قانون کے بارے میں وہ کس قسم کا قانون ہے متفق انعالہ اور اگر ایک دو مخالف ہوں تو یہ کس قسم کا قانون ہے مشہور اور یہاں کون سے قانون کی بات ہو رہی ہے مشہور نحوی قانون کہ اس کے خلاف کلام ہو تو فصاحت سے نکل جائے گا اگر کہ کلام پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ گنجائش تو ہے چند نحویوں نے تو کہا اس طرح کہنا ٹھیک ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی جیسے کہ ازمار قبل ذکر ہے بھئی بھئی نحوی بات آئی یاد رکھئے ضمیریں آپ نے پڑھا ہے کہ تین قسم کی ہیں متقلم کی ضمیر ہوگی یا مخاطب کی ضمیر ہوگی یا غائب کی اور یاد رکھو متقلم ہے بات کرنے والا مخاطب جس سے بات کی جائے اور غائب جس کے بارے میں بات کی جائے تو یہ متقلم اور مخاطب کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا کیونکہ متقلم بات کرنے والا ہے میں اب آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں میں متقلم ہوں میں کون ہوں متقلم تو متقلم میں کوئی اس کچھ کو اپنی ذات کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے نہیں اپنی ذات کے بارے میں کیا شبہ اور آپ لوگ میرے مخاطب ہیں مجھے آپ لوگوں کے بارے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے آپ لوگ ہیں مخاطب بھئی اس میں کیا شک ہوگا بھئی آپ لوگ میرے سامنے بیٹھیں میں آپ کے بات کر رہا ہوں تو میں ہوا متقلم آپ ہوئے مخاطب ہاں غائب کے بارے میں جب میں بات کروں میں ہوا کے زمین لے کر آوں گا یا ہما لے کر آوں گا وغیرہ بھئی اب ہوا کے زمین بھئی ہوا کے ذریعے تو انسان کی طرح بھی اشارہ ہو سکتا ہے کسی اور چیز کی طرح بھی اشارہ ہو سکتا ہے ہوا کا کیا معنی وہ تو اس کے لیے تائین ہونی چاہیے اگر انسان کی طرح بھی اشارہ ہے کون مراد ہے زید مراد ہے عمر مراد ہے بکر مراد ہے کون مراد ہے تو غائب کی ضمیر کے لیے مرجہ چاہیے متقلم کی ضمیر کے لیے بھی مرجے کی ضرورت نہیں مخاطب کی ضمیر میں بھی مرجے کی ضرورت نہیں لیکن غائب کی ضمیر کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے مرجہ ہونا چاہیے بھئی تو غائب کی ضمیر ہمیشہ وہاں آئے گی جہاں مرجع مقدم ہو غائت کی ضمیر کے لیے مرجع کا مقدم ہونا ضروری غائت کی ضمیر کے لیے مرجع کا مقدم ہونا ضروری اور یہ مقدم ہونا کبھی لفظن ہوگا کبھی معنن ہوگا کبھی حکمن ہوگا یہ مقدم ہونا مرجع کا کبھی لفظاں ہوگا کبھی معنن ہوگا اور کبھی پھر لفظاں کے اندر دو قسمیں ہیں یا حقیقتاں ہوگا یا تقدیراں ہوگا تو کل چار صورتیں بند میں اولاں کسی بھئی غائد کی ضمیر کے لیے مرجع کا مقدم ہونا ضروری ہے اور یہ مرجع کا مقدم ہونا کسی قسم پر ہوگا تین قسم پر بھئی دیکھئے یہ پہلے قسم کیا ہے مرجع لفظاں مقدم ہوگا دوسری صورت معنن مقدم ہوگا تیسی صورت حکمن مقدم ہوگا پھر یہ جو پہلے قسم ہے لفظاں اس کے اندر دو صورتیں ہیں لفظاں حقیقتاں مقدم ہوگا یا تقدیراں مقدم ہوگا تو اس میں دو صورتیں بن گئیں اور دو معنن اور حکمن والی کل کسی صورتیں ہو گئیں چار صورتیں ہو گئیں بھئی چار صورت کے لئے بات سمجھ میں آئی مشکل تو نہیں ہے اسلام کی بات ہے غائب کی ضمیر کے لئے مرگے کا مقدم ہونا ضروری اور مقدم ہونے کی کتنی صورتیں تین نمبر ایک لفظن نمبر دو نمبر دین حکمہ لفظن کے اندر پھر کتنی کسمیں دو کسمیں یا لفظن حقیقتن ہوگا یا لفظن تقدیرن ہوگا بھئی اب ان سب کی مثالیں بھی یاد رکھتے جاؤ گئی ضمیر آئے گی غائب کی اور اس کا مرجع مقدم ہوگا لفظن حقیقتن چار کسمیں بنتے ہیں چار کے نام یاد رکھنا پہلے ہے مرجع مقدم ہوگا لفظن حقیقتن جن مثال آئے گی مرجع مقدم ہوگا لفظن تقدیرن جن مثال آئے گی مرجع مقدم ہوگا معنن پھر مثال آئے گی مرجع مقدم ہوگا حکمن تو چاروں کی مثالیں بھی ہم کر لیں گے بھئی پہلا کیا مرجع مقدم ہو لفظن حقیقتن لفظن دیکھئے بھئی زرابہ زیدن غلامہو زرابہ زیدن زید نے پٹائے کی غلامہو اپنے غلام کی اب یہ غلامہو کے ساتھ ہا ضمیر غائب کی آئی اور یہ ضمیر راجع ہے لفظ زید کو کس کو یہ بھئی جو میں مثالیں لکھوارا ہوں یہ اپنے سامنے لکھتے جانا بھئی جلدی حل ہوتا چلا جائے گا بھئی جلدی دیکھئے بھئی یہ چیز آپ کو ہر جگہ کام آئے گی بھئی ہر کساب میں آپ کو کام آئے گی اوپر لکھ لی گئے مرجع مقدم ہو لفظن حقیقتن مرجع مقدم ہو لفظن حقیقتن نمبر ایک دے دی ہے اس کو ایک نمبر بھئی ایک نمبر کیا ہے مرجع مقدم ہو لفظن حقیقتن مثال اس کی آگے لکھئے زاربہ زیدن غلامہو زاربہ زیدن غلامہو لکھ لیے ہوئیں اب اس پر نظر رکھو دیکھو ترجمہ کیا ہے زید نے پٹائی کی اپنے غلام کی یہ غلامہو کے ساتھ کونسی زمین آئی یہ غائد کے زمین اور یہ حاضر امیر کس کو راجے زید کو راجے اور زید زمیر پر مقدم ہے یا نہیں پہلے آیا نا مقدم ہے اور لفظوں میں آیا تو لفظن ہے اور حقیقتن مقدم ہے یا حقیقتن نہیں مقدم حقیقتن مقدم ہے آپ نے پہلے زید پر تلفز کیا یا نہیں کیا تو مرجع لفظوں میں آیا آپ اس پر باقیدت تلفز کر رہے ہیں لفظن کا کیا مانا ہے جس پر کیا کیا جائے تلفز کیا جائے تلفز کیا آپ نے اس لفظ زید پر اور حقیقتن یہ پہلے حاضر امیر سے پہلے آیا یا نہیں آیا حقیقتن پہلے یہ آیا ہے غلامہو تو حاضر امیر تو آخر میں جا کر آئی ہے زید کا لفظ حقیقتن مقدم ہے اس پر لفظن تو یہ کسی مثال ہوئی مرجع مقدم ہو لفظن حقیقتن لفظن کا کیا مانا کہ اس مرجع پر کیا ہو تلفز ہے باقیدہ زید پر آپ نے کیا کیا ہے باقیدہ تلفز کیا ہے اور حقیقتن یہ مقدم ہے بھئی دوسری قسم لکھئے بھئی مرجع مقدم ہو لفظن تقدیرا مرجع مقدم ہو لفظن تقدیرا بھئی پچھلی مثال میں نے لکھوائی تھی کیا لکھوائی ضربہ زیدون زیدون پر تنمین ضرور ڈالنا پتا چلے یہ فاعل ہے بھئی پیش پیش اور غلامہو میم پر زبر ضرور لکھئے پتا چلے یہ مفعول ہے اب دوسری مثال بیعینی ہی یہی مثال یہی اعراض صرف غلامہو کو زید پر مقدم کر دیں ضربہ غلامہو زیدون ضربہ غلامہو زیدون آپ دیکھئے بھئی ضربہ ترکیز دیکھو بھئی ضربہ فیل غلامہو یہ مزا مزا فیلے ہیں بھئی اور یہ کیا بن رہے جملے میں فاعل بن رہے یا مفعول بن رہے مفعول ہے تو یہ مقدم ہے اور زیدون فاعل ہے یہ مؤخر ہے بھئی اب یہ غلامہو کی ہا ضمیر کس کو راجے زیدون اور زید لفظ زید پر تلفز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے آپ تلفز کر رہے ہیں تلفز ہے لیکن زید ضمیر پر مقدم ہے یا مؤخر ہے مؤخر ہے لفظوں کے اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے تو مؤخر ہے لیکن تقدیراً یہ مقدم ہے تقدیراً کیا ہے کیوں مقدم ہے یہ یوں کو دوسرے لفظوں میں رتبطن یہ مقدم ہے رتبطن کیا ہے کیوں مقدم ہے وجہ یہ کہ زید یہ فاعل ہے اور شیل کے فوراً بعد فائل آنا چاہیے بھئی تو زید لفظوں میں مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے اس کا مقام کہاں تھا غلامہو سے پہلے ضربہ کے فوراً بعد اور غلامہو سے پہلے تو رتبے کے اعتبار سے گویا زید کا وہ مقام ہے زید کا وہ مقام ہے تو یہاں صرف لفظوں میں مؤخر ہے زید رتبے کے اعتبار سے مؤخر رتبے کے اعتبار سے تو وہ کہاں ہے زاربہ کے بعد ہے اور غلامہو سے تو رتبے کے اعتبار سے وہ مقدم ہے جب رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے تو مرجے کو کیا ہونا چاہیے یہ تھا مقدم تو یہ بھی کیا ہے رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے لہٰذا یہ ترکیب صحیح ہے بھئی یہ ترکیب کیا ہے صحیح ہے صورت سمجھ میں آئی تو یہ لفظاں تقدیراں کی مثال ہے کہ زید لفظوں میں تو معخر ہے لیکن ہم نے کیا فرض تقدیراں تمہانا فرض کرنا ہم نے کیا فرض کر لیا یہ کہاں پر ہے اس وقت غلامہوں سے پہلے کیوں فرض کیا کیونکہ اس کے فائل ہے اس کا رتبہ یہ مقول پر مقدم ہوتا ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ مثال ہوئی کہ مرجہ مقدم ہو لفظاں تقدیراں تیسری قسم ہے کہ مرجہ مقدم ہو معنن مرجہ مقدم ہو معنن جیسے اعدلو اعدلو ہوا اقرب للتقوی اعدلو ہوا اقرب لتقوی دوکی مثال لکھئے وَلِعَبَوَيْهِ وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْهُمَا اَسْتُّدُسْ سِنْ دَالْسِنْ اَسْتُّدُسْ اَسْتُّدُسْ اگلے قسم ہے کہ مرجہ مقدم ہو حکمن کہ مرجہ مقدم ہو حکمن اس کی مثال لکھئے زمیرِ شان زمیرِ شان جیسے اِنَّهُ اِنَّهُ زَیْدٌ قَائِمٌ اِنَّهُ زَیْدٌ قَائِمٌ اور زمیرِ قِصَّة اور زمیرِ قِصَّة سواد کے خواف دو نقطوں والا سواد اور بولتا بھئی زمیرِ قِصَّة جیسے اِنَّهَ زَیْنَبُ قَائِمَةٌ اِنَّهَ زَیْنَبُ قَائِمَةٌ نیس اسی طرح قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد قُلْ بُوَ اللَّهُ اَحَد لِکْ لیا بھئی ہاں بس اب لکھنا بند کریں بھئی بس اب بات کو سمجھ لیں اب تک یہ بات بیان ہوئی کہ غائد کی زمیر کے لیے ہمیشہ مرجع چاہیے اور مرجع بھی مقدم ہونا چاہیے اور اس سے مقدم ہونے کی چار صورتیں ہیں بھئی یا تو لفظاً مقدم ہوگا حقیقتاً یا لفظاً مقدم ہوگا تقدیراً یا یوں کہیں رتبتاً مقدم ہوگا رتبتاً یا مرجع کیا ہوگا مقدم ہوگا معنن یا مرجع مقدم ہوگا حکمن لفظاً تقدیراً اور لفظاً حقیقتاً کی مثالیں گزر گئیں بھئی اب مرجع کبھی مقدم ہوتا ہے معنن معنہ کے اعتبار سے کسی اعتبار سے؟ معنہ کے اعتبار سے جیسے اس کی مثال میں نے آپ کو لکھوائے اعدلو اعدلو عمر ہے کیا معنہ؟ تم لوگ عدل کرو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اعدلو تم لوگ عدل کرو ہوا اقرب لکھ تقوی عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے عدل تقوی کے؟ عدل تقوی کے اب یہ ہوا ضمیر عدل کو راجے ہے سوال پیدا ہوتا ہے پیچھے تو عدل کا کہیں ذکر نہیں آیا اعدلو وہ تو فیل ہے بھئی کیا ہے؟ فیل ہے بات عدل کی چل رہی ہے لفظیں عدل پیچھے آیا ہے نہیں تو پیچھے عدل کا لفظ نہیں آیا تو یہاں جواب کیا دیتے ہیں؟ کہ مرجع معنن مقدم ہے بھئی یعنی معنہ کے اعتبار سے مقدم ہے یعنی اعدلو بھئی اعدلو فیل ہے اور ہر فیل کے اندر مصدر کا معنہ پایا جاتا ہے بھئی اعدلو کیا معنہ؟ عدل کرو دیکھو عدل آرہا یا نہیں آیا بھئی تو ہر فیل کے اندر کون سا معنہ پایا جاتا ہے؟ مصدری معنہ پایا جاتا ہے تو گویا اعدلو کے زمن میں عدل گزر چکا عدل مقدم ہو چکا تو یہاں مرجع معنن مقدم ہے مرجع کیا ہے؟ معنن یا اسی طرح جیسے دوسری مثال ہے ولی ابویہی ابویہی حاضمی راجہہ میت کو اور میت کے والدین جو ہیں ان کے لئے مسئلہ میراج کا چل رہا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں ولی ابویہی اور اس میت کے جو والدین ہیں لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُسْ ان میں سے ہر ایک کے لئے چھٹا حصہ ہے میراس میں سے ان کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے ولی ابویہی حاضمیر تو میت کو راجے اور پیچھے تو میت کا لفت نہیں گزرا پیچھے تو میت کا لفت نہیں گزرا تو جواب یہ کہ یہاں میت کا ذکر معنوی اعتبار سے گزر چکا اس لئے کیونکہ بات چل رہی ہے میراس کی اور میراس وہیں پر تقسیم ہوتی ہے جہاں کیا ہو؟ پہلے تو ہی میت ہو گئی کسی کا انتقال ہوا ہو گئی تو یہاں میت لفظوں میں نہیں لیکن معنوی اعتبار سے گویا کہ میت کا پہلے ہی ذکر ہو چکا جب میراس کی بات شروع ہوئی تو گویا کس کا ذکر آ گیا؟ میت کا گویا آ گیا ذکر سورت سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی ہم کہیں گے یہ مرجع یہاں پر مقدم ہے معنن یعنی معنوی طور پر یہ اسی طرح آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں نحو کی کتاب میں پڑھتے پڑھتے اچانک کوئی غائب کی ضمیر آ جائے گی شرعہ میں آپ دیکھیں گے شرعہ والا لکھے گا کہ یہ ضمیر نحویوں کو راجے ہے کس کو راجے؟ نحویوں کو راجے ہے حوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے تو نحوی تو کوئی لفظ ہی نہیں آیا نحو کی کتاب تو ٹھیک ہے لیکن نحویوں کا ذکر تو نہیں آیا پیچھے تو جواب وہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کس چیز کی کتاب پڑھ رہے ہیں نحو کی تو جب نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو گویا معنوی طور پر کس کا ذکر ہو گیا علماء نحو کا ذکر ہو چکا ہے بھئی کیونکہ یہ مسائل کس نے لکھے ہیں علماء نحوی نے یا عربی زبان کے کوئی بات چل رہی ہوتی ہے اچانک وہاں غائب کی زمیر آ جاتی ہے اور وہ پھر آپ کو بتلاتے ہیں کہ یہ غائب کی زمیر عربوں کو راجے ہے کن کو راجے عربوں خوال پیدا ہوتا ہے بھئی یہاں تو کہیں عربوں کا ذکر نہیں آیا تو جواب دیتے ہیں کہ بھئی بات کس کی چل رہی ہے عربی کی جب عربی کی بات چل رہی ہے تو گویا معنو یا عربوں کا ذکر مقدم ہو چکا تو یہ کس کی مثالیں ہوئی ساری کہ جہاں زمیر کا مرجع مقدم ہوگا مقدم ہو چکا ہے بھئی آگے چوتھی قسم کیا ہے کہ زمیر کا مرجع مقدم ہو حکمن حکمن بھئی چلیے بس کرتے ہیں بس بشت باقی کل کرلیں انشاءاللہ آدھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقتی سلام